اور وزیر اعظم کی ترقی پذیر ملکوں کو قرضوں میں ریلیف دینے کی تجویز کی توسیق جی ٹوئنٹی اجلاس میں وزیر اعظم کے موقف کو سراہا گیا آئی ایم ایف قرضوں پر ریایت کا اطلاق یکم مئی سے ہوگا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ پاکستان سمیت چھتر ممالک کو ڈیٹ میں ریلیف دینے کا فیصلہ خوش آئند ہے کرونا سے پوری دنیا کی معیشت متاثر ہوئی ترقی پذیر ممالک زیادہ متاثر ہو رہے ہیں وائرس کے سبب خصوصی چھوٹ دی گئی ہے اب جی ٹوئنٹی میں آپ جانتے ہیں کہ دو اہم ممالک اور بھی ہیں چین ہے روس ہے اور چین اور روس کا اس پہ آن بورڈ ہونا بھی بہت ضروری تھا الحمدللہ وزیر اعظم کی اپیل کو فوراں سراہا اور اس کی حمایت کی اقوام متحدہ کے سیکٹی جرل ان کا کلپ بھی آت کے سامنے ہے اور آپ نے دیکھ لیا ہوگا میڈیا پہ وہ چل بھی چکا ہے اور انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کا نام لے کے کہا کہ ان جو عمران خان نے بات کی ہے وہ اسی سپیرٹ میں بات کر رہے ہیں جس سپیرٹ کا میں تقاضہ کر رہا انہوں نے جی ٹوئنٹی میں بھی اسی انداز میں گفتگو فرمائی مینجن ڈریکٹر آئی ایم ایف کے ویوز بھی آپ سن چکے ہیں انہوں نے بھی اس چیز کو سراہا اپریشیٹ کیا اور بات گئی جی ٹوئنٹی میں تو کل رات جی ٹوئنٹی کے اجلاس نے ایک تاریخی فیصلہ کیا اور وہ تاریخی فیصلہ یہ ہے کہ انہوں نے دیولپنگ ورلڈ کو جس میں چھتر ممالک آتے ہیں انہیں جیٹ ریلیف دینے کا فیصلہ کیا ہے یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے بڑا بھر وقت فیصلہ